اظہار محبت کے دن چودہ فروری کو لوف برز ایک دوسرے سے اپنے جذبات کا اظہار کرتے نظر آتی ہیں اس بات میں کوئی دور آئے نہیں کہ یہ مغربی تیوار ہے جس کی مقبولیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ کرسمس اور نئے سال کی تقریب کے بعد سب سے زیادہ منایا جانے والا دن ہے اس بہودہ اور بے حیاء دن کو کیوں منایا جاتا ہے مغربی ممالک کا یہ تیوار مسلم امہ کے لیے اتنی زیادہ اہمیت کا حامل کیوں بن گیا ہے خوادین و عزرات ویلنٹائن ڈے کی تاریخی عصیت کیا ہے آئیے جانتے ہیں جس طرح ویلنٹائن ڈے کا دن بے حودہ ہے ویسے اس کی تاریخ بھی انتہائی بے حودہ ہے ناظرین تیسری صدی اسوی میں ملک روم اس وقت سوپر پاور تھا جس پر کلاڈیس ٹو نامی بادشاہ کی حکومت تھی یہ بود پرست قوم تھی جس نے بہت سے خدا بنا رکھے تھے ہر سال فروری کی پندرہ تاریخ کو لپرسل کے نام سے ایک تیوار منایا جاتا تھا اور لپس نامی بود کی پوجہ کی جاتی تھی تاکہ وہ خوش ہو کر ان کی سلطنت کو بدروحوں سے پاک کر دے اور انہیں صحت اور ذرخیزی عطا کرے اس موقع پر بقاعدہ ایک قراندازی کی جاتی تھی جس میں ایک بڑے ڈبے میں تمام نامیرم کواری لڑکیوں کے نام ڈالے جاتے تھے ایک نامیرم کمارا لڑکا ایک نام منتخب کرتا جس لڑکی کا نام نکل آتا اس لڑکے کو ایک سال یعنی اگلے سال کی پندرہ تاریخ تک بغیر شادی کیے جن سے تعلقات قائم رکھنا پڑتے تھے بعد میں اس تیوار کا نام فیبریا لکھا گیا جس سے فروری مہینے کا نام نکالا گیا خواتینوں حضرات ویلنٹائیڈے کی دوسری تاریخ کے مطابق روم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں میں سے ایک عیسائی پادری سنٹ ویلنٹائن تھے جس نے اس بے حیائی کو دیکھتی ہوئے لوگوں کو سرعام اس بے حیائی سے بچانے کے لیے شادیاں کروانا شروع کر دی کلاڈیس فتوحات کر کے روم کو مزید طاقتور اور عظیم ریاست بنانا چاہتا تھا مگر جب جنگ کے لیے بھرتی شروع کی تو بہت کام لوگ شامل ہوئے اور اکثریت نے شامل ہونے سے انکار کر دیا کلاڈیس کو اس بات کی بڑی تشویش لاحق ہوئی اس نے تحقیق شروع کرنے کا حکم دیا تو پھر پتا چلا کہ بہت سارے نوجوان لڑکے شادیاں کر چکے ہیں اور اپنی شادی شدہ زندگی کو تر کرنے کے لیے تیار نہیں ان کا سارا دھیان جنگوں سے ہٹ کر ان کی بیوی بچوں کی طرح مرکوز ہو گیا ہے اس پر کلاڈیس نے فرمان جاری کیا کہ آئندہ سے حکومت میں کوئی شادی نہیں کرے گا ورنہ اسے سخت سزا دی جائے گی اس کو قانون بنایا گیا مگر سنٹ ویلنٹائن حکومت کے اس فرمان کی مخالفت کر کے چوری چھپے نوجوانوں کی شادیاں کرواتا رہا جب کلاڈیس کو اس کی خبر ہوئی تو نہایت غضب ناک ہوا اور ویلنٹائن کو گرفتار کر کے جیل میں ڈالنے کا حکم دیا اس قید کے دوران سنٹ ویلنٹائن کی ملاقات کلاڈیس کی بیٹی جولیا سے ہوئی اور دونوں ایک دوسرے کی محبت میں گرفتار ہو گئے جولیا روزانہ ایک گلاب کا پول لے کر اسے ملنے آتی تھی جب اس بات کی خبر کلاڈیس تک پہنچی تو اس نے ویلنٹائن سے ملاقات کر کے ایک شرط رکھی کہ تم رومی مذہب کو چھوڑ کر بدھ پرستی کو اپنا لو ورنہ تمہارا سر کلم کر دیا جائے گا مگر ویلنٹائن کے انکار پر اسے چودہ فروری کو فانسی دے دی گئی اپنی فانسی سے قبل اس نے جولیا کے نام میں خط لکھا جس کی الفاظ یہ تھے اسی مناسبت سے ویلنٹائن یعنی سینٹ ویلنٹائن ڈے کا دن منایا جانے لگا بارویں صدی اس میں تک اس واقعے پر پوری خموشی رہی جس کے بعد چند سازیسی دماغوں نے لوپرسل اور فیبریا کے تصور لے کر سینٹ ویلنٹائن یعنی پادری کے نام کا لیبل لگایا اور اس کو پوری دنیا میں متارک کروا دیا تاکہ اسے ایک مذہبی رنگ دے کر لوگوں کی ہمدردیاں حاصل کی جا سکے زیادہ سے زیادہ لوگوں کی توجہ اس کی جانب مرکوز کی جا سکے یورپ کے بعد اشیائی ممالک خصوصاً اسلامی ممالک میں میڈیا کے ذریعے اس کو متارک کروایا گیا جس کے پس پردہ دو ازائم پوشیدہ تھے ایک تو نوجوان نسل میں بے ہیائی اور لیبرالزم کو فروغ دینا اور دوسرا اس دن کی مناسبت سے فروغ ہونے والی مسنوات مثلاً چاکلٹ گفت پھول جوری کی بدولت اپنے کاروبار کو بڑھانا تھا جس میں وہ کامیاب ہو چکے ہیں